اسلام علیکم تو آج اس ویڈی میں ہم بات کریں گے کہ آپ سی ڈرائیو کے سائز کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں میرے پاس پہلے سی ڈرائیو جو تھی وہ آلموسٹ سکسٹی جی بھی تک تھی لیکن بعد میں مجھے کن کے زیادہ سپیس ریکوائر تھی تو میں نے اپنی باقی ڈسک ڈرائیو کو شرنگ کر کے ان کا والیم جو تھا سی ڈرائیو میں ایڈ کر دیا اور اس طرح سے میری اب سی ڈرائیو جو ہے وہ آلموسٹ 100 جی بھی تک ایکسپینڈ ہو چکی ہے یہ سارا پروسیجر میں ونڈوز کے اپنے ڈسک منیجمنٹ میں جب کرنا چاہ رہا تھا تو وہاں سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا اس کے اندر یہ ایشو تھا کہ اگر میں کوئی بھی والیم شرنگ کرتا تو شرنگ کرنے کے بعد جو بھی والیم یہاں پہ آتا تھا وہ صرف اس کے ایڈزز انڈرائیو کے اندر ہی ایڈ ہو سکتا تھا سپوز اگر میں یہاں سے 1 جی بھی کا والیم شرنگ کر رہا ہوں شرنگ کرنے کے بعد جو میرے پاس انالکیٹڈ سپیس آ گئی ہے اب میں اگر ایڈرائیو کے اوپر رائٹ لکھ کروں تو میں اس کا ایکسٹینڈ والیم کر سکتا ہوں اگر میں ڈی پہ کروں تو بھی میں نہیں کر سکتا سی پہ کروں تب بھی میں نہیں کر سکتا تو سی ڈرائیو کا والیم کیسے انکریز کیا رہا ہے تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو وہی اس ویڈیو میں اب سمجھانے لگا ہوں تو اگر آپ سی ڈرائیو کا سائز انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک سافٹریز ضرورت ہوگا جس کا نام ہے AOMEI Partition Assistant تو آپ اپنا ویب براؤزر اوپن کریں ویب براؤزر اوپن ہونے کے بعد صرف AOMEI سرچ کریں اور اس کے بعد آپ کو Partition Assistant کا وہاں پہ سیڈیشن آ جائے گا یہاں سے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو اس میں ڈیفرنٹ ورجن ملیں گے تو آپ کو اس کے لیے جو اس کا پرو ورجن ہے وہ پرچیز کرنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پروفیشنل ورجن ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس allocate free space from one partition to another option available ہے جبکہ free ورجن کے اندر یہ option available نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کا assistant کا server ورجن کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں میرے پاس پہلے سے ہی پروف ورجن موجود ہے تو میں آپ open کر کے دکھا دیتا ہوں open کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا interface آپ کو کچھ ایسا نظر آئے گا اس کے اندر آپ نے intention نہیں لینی کہ آپ یہاں پہ setting change کریں تو آپ کی hard drive جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے یہاں پہ آپ جو بھی select کر رہے ہوں گے وہ instruction آپ کی save ہو جائیں گی اور instruction save ہونے کے بعد جب آپ اسے apply کریں گے تو تب جا کے وہ effect میں لیں گی تو suppose اگر میں نے e drive size reduce کرنا ہے تو یہاں سے میں e پہ right click کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے allocate free space کر رہا ہوں اب میرے پاس جتنی بھی free space ہے میں اس کو یہاں پہ set کر دیتا ہوں suppose اگر مجھے 20 GB جو ہیں وہ دوسری drive میں transfer کرنے تو میں نے یہاں سے allocate free space میں 20 GB کر دیا ہے اور میں نے کرنے کیسے drive میں یہاں سے میں وہ drive select کر لوں گا select کرنے کے بعد مجھے ok کرنا ہوگا اب ok کرنے پہ یہ size اصل میں اس طرح سے change نہیں ہوا یہاں پہ بھی آپ کو e drive 160 GB total انظر آ رہی ہے تو ابھی اس طرح سے ہوا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ نے instruction نہیں ہے اور یہ آپ کو software بتا رہا ہے کہ اب آپ کا process complete ہوگا تو کس طرح سے effect آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ اسی راستے اگر d drive میں c b کچھ part جو ہے c drive کے اندر add کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی free space allocate کر سکتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو simply apply پہ click کرنا ہوگا apply پہ click کرنے کے بعد ایک information dialogue آئے گا اور آپ نے اسے yes کرنا ہے اب آپ کا pc reboot ہوگا reboot ہونے کے بعد اس کے اندر ایک pre os mode آئے گا جہاں پہ آپ کا سارا procedure ہی ہوگا وہ procedure time دے سکتا ہے at least آپ کے 15 سے 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور یہ time depend کرتا ہے کہ آپ کتنا size جو ہے ایک disk سے دوسری disk میں add کر رہے ہیں تو اگر آپ زیادہ size جو ہے وہ ہاں پہ allocate کر رہے ہیں تو اس کے اندر time بھی آپ کو زیادہ لگے گا جب سارا procedure successful ہو جائے گا تو آپ اپنے pc کو boot کر سکتے ہیں آپ کو normal boot up ہوگا اور جب آپ واپس آکے دیکھیں گے تو آپ کی drive کا size change ہو چکا ہوگا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس سے related کوئی question ہے تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو اسے like کریں اور اس channel کو subscribe کریں شکریہ